آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آرڈر بلوک ہے اور آپ لوگوں کے کوئیسٹنز کو آنسر کیا جائے گا آرڈر بلوک کے حوالے سے والیکم السلام جناب آپ سب کو والیکم السلام میرے کیمرے میں تھوڑا سا ایشو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کسی طرح میں بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے دوں امید ہے ایکشلی یہ میری فرس ٹائم ہے فیس بک پہ میں لائف پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے سمجھ نہیں یاری کچھ یار ماف کرتے ہیں اصل میں میں نے آپ لوگوں کے نا فیس بک اپنے گروپ میں اور یوٹیوب پہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو آرڈر بلوک کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے آپ لوگ صحیح سے اچھے سے آرڈر بلوک نہیں نکالتے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں سر میرا سیٹ اپ بلکل پرفیکٹ تھا میں نے آرڈر بلوک بلکل بہترین نکالا لیکن اس کے باوجود میرا سٹاپ لوس کیوں ہٹ ہوا تو بیسیکلی اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ آرڈر بلوک ٹھیک سے نہیں نکالتے تھوڑے سے لوگ اور آ جائیں تو چلے میں پھر بتاتا ہوں اگر ویسے آپ لوگوں کا کوئی 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 آرڈر بلوک کے حوالے سے یا میں پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کروں کہ بیسیکلی آرڈر بلوک کیا ہوتا ہے اور کون سا آرڈر بلوک ایسا ہوتا ہے جس کو ہمیں ایک ویلیڈ آرڈر بلوک کنسیڈر کرنا چاہیے مجھے ایکچلی یاد نہیں رہا اور میں نے ٹائم ایسا غلط سیلیکٹ کر لیا پانچ بجے نیکس ٹائم جو ہمارا پیسشن اینڈ آنسر سیشن ہوگا اس میں میں اس میں میں جو ہے وہ چار بجے کا ٹائم سیلیکٹ کر لوں گا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کی ازان ہو جائے گی تو پھر بڑی پرابلم ہو جائے گی میں ابھی بتاتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو چلیں بتاتا ہوں اپنا اور آپ لوگوں کا میرا نہیں آپ لوگوں کا ٹائم سیف کرنے کے لئے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بیسیکلی آرڈر بلوک کیا ہوتا ہے یار اکثر آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہوا ہے کہ جناب میری ویڈیو میں بھی میں نے شاید ایک ویڈیو ایسی بنائی تھی کہ جس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آرڈر بلوک کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم ایک اپ ٹرینڈ کی اگزامپل لیتے ہیں آپ نے آرڈر بلوک بنایا ٹھیک ہے اور آرڈر بلوک کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے ہم نے یہ پڑھ رکھا ہوا ہے کہ لاسٹ بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ریڈ گینڈل بیفور این اپ موو ویل بی آر آرڈر بلوک جبکہ ایسا نہیں ہے بیسیکلی لاسٹ سیلنگ کینڈل ہونی چاہیے وہ سیلنگ کینڈل میں کسے کہہ رہا ہوں ریڈ کینڈل اور سیلنگ کینڈل دونوں میں فرق کیا ہے بیسیکلی یعنی ایک گرین کینڈل بھی آپ کی سیلنگ کینڈل ہو سکتی ہے ایسی کینڈل کے جس میں آپ کو یہ دکھائی دے کہ یار یہاں پر کوئی سیلنگ پریشر ہے بیسیکلی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ریڈ کینڈل ہی ہو یعنی لاسٹ ریڈ کینڈل نہیں لاسٹ سیلنگ پریشر کینڈل کہ جس میں دکھائی تو یہ دے کہ یہاں پر سیلنگ پریشر تھا لیکن ایونچولی وہ سیلنگ پریشر آپ کے لیے بائنگ پریشر میں کنورٹ ہو گیا اور اس نے آپ کو ایک نیا ہائر ہائے فراہم کر دیا اس لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن سے یہ بات مٹائیں کہ لاسٹ ریڈ کینڈل ہی آپ کا جو ہے وہ آرڈر بلوک ہوگی ایسا نہیں ہے کبھی کبھی وہ گرین کینڈل بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ لوگوں کے میں سے کسی کے ذہن میں یہ کنفیوجن ہے کہ آرڈر بلوک اصل میں کیا ہوتا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ ایک ڈاؤن برڈ موو لیتے ہیں تو ہم جنرلی آپ سب کو پتا ہے کہ جہاں جہاں سے پرائس نے ایک ٹرن لیا ہوتا ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی آرڈر بلوک پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری سیچویشن میں لاسٹ گرین کینڈل ہم نے پڑھ رکھا ہوا ہے جبکہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ گرین کینڈل ہو ایسا ضروری نہیں ہے تو ہمارے لیے کون سی کینڈل ہو سکتی ہے جس ایسی بائنگ پریشر کینڈل جو ہمیں یہ ڈیسیو کرے ہمیں یہ دھوکہ دے کہ یار یہ بائنگ پریشر ہے بٹ ایکشلی وہ بائنگ پریشر نہیں ہوتا وہ سیلنگ پریشر ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ایسے آرڈر بلوک ماننا ہوتا ہے اس کے علاوہ آرڈر بلوک کے لیے جو بڑی امپورٹنڈ تین چار چیزیں ہیں آپ لوگوں کو جو دھیان میں رکھنی ہیں وہ پتا کیا ہے تب سے پہلی بات یہ ہے کہ آرڈر بلوک جو ہے وہ ایسی کینڈل کو آپ مانیں گے جس نے لیکوڈیٹی سویپ کی ہو ابھی میں چارٹ پہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ باتیں بتاتا بھی ہوں اگر آپ کی آرڈر بلوک کینڈل نے اپنی قریب ترین لیکوڈیٹی سویپ نہیں کی تو آپ کا آرڈر بلوک ویلیڈ نہیں ہوتا اور وہیں پر آپ کو جا کے نقصان ہوتا ہے اور پرائز آپ کا سٹاپ لاؤس ہٹ کر دیتی ہے کیونکہ آپ نے اس کو آرڈر بلوک نکال کے رکھا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آرڈر بلوک ہے لیکن وہ آرڈر بلوک ایکشلی ایک ویلیڈ یا جاندار سٹرونگ آرڈر بلوک نہیں ہوتا یا وہ آپ کا پوائنٹ آف انٹرس نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کسی قسم کی کوئی لیکوڈیٹی سویپ وہاں پر نہیں کی ہوتی تو آرڈر بلوک کے لیے ایک ویلیڈ آرڈر بلوک کنسیڈر ہونا تب ضروری ہے جب وہ کوئی لیکوڈیٹی سویپ کرتا ہے یہ سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ آج کے بعد اپنا پوائنٹ آف انٹرسٹ ایز ای آرڈر بلوک سیلیکٹ کریں گے تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس آرڈر بلوک نے اپنی سے پریویس کینڈل کے لیکوڈیٹی سویپ کی ہے کہ نہیں کی یا اپنے سے پریویس جو بھی قریب ترین لو تھا یہاں سے چلتا آرہا ہے اور پھر پرائس ایسے ایسے کر کے گئی ہے اس لو سے نیچے وہ کینڈل آئے تاکہ یہ لیکوڈیٹی کو سویپ کرے یہاں پر جو آرڈر بلوک بنے گا وہ زیادہ اتھینٹیک پی او آئی آپ کا بنے گا اس کے چانسز انتہائی کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں کہ آپ کا وہ سٹاپ لاؤس ہیٹ کرے ٹھیک ہے دوسری بات آرڈر بلوک کے لیے ایک اہم یا امپورٹنٹ آرڈر بلوک کنسیڈر کون سا آرڈر بلوک ہوتا ہے جس آرڈر بلوک کے بات پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لیکوڈیٹی لازمی سویپ کرے اپنی پریویس کینڈل کی یا پریویس ہائی کی لیکوڈیٹی سویپ کریں دوسری اہم بات کہ آرڈر بلوک کے فوری بات فیر ویلیو گیپ ایم بیلنس این ایفیشنسی کچھ بھی کہلیں آپ ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کے آرڈر بلوک کے بات فیر ویلیو گیپ نہیں ہے اگر آپ کے آرڈر بلوک کے بعد ایم بیلنس نہیں ہیں تو وہ آپ کا آرڈر بلوک آرڈر بلوک تو رہے گا سٹرونگ آرڈر بلوک نہیں ہے آپ کا پوائنٹ آف انٹریس نہیں بن سکتا وہ آپ وہاں سے اپنی انٹری پلین نہیں کر سکتے تیسری سب سے اہم بات جو آرڈر بلوک نکالتے وقت آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ یار آپ کو آرڈر بلوک ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں نکالنے چاہیے اگر آپ کا ٹرینڈ اپ ہے تو آپ سیل والا آرڈر بلوک تو نہیں ڈھونڈیں گے نا کہ یار یہاں پر جو ہے نا وہ ایک آرڈر بلوک ہے مارکٹ یہاں آئے گی تو میں یہاں سے سیل کروں گا تو آپ کا سٹاپ لاؤس ہی ہٹ کرے گی نا مارکٹ پھر کیا کرے گی تو اس لیے یہ دو تین باتیں ہیں جو آپ کو نوٹ رکھنی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا جو آرڈر بلوک ہے اس پر سٹاپ لاؤس انشاءاللہ جو ہے وہ ہٹ نہیں ہوگا تھوڑی سی پریکٹس کے بعد ہاں اگر سمارٹ مانی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا سٹاپ لاؤس ہٹ کرنا ہے تو پھر تو کرنا ہی ہے لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ کے آرڈر بلوک نے کوئی نہ کوئی لیکوڈیٹی سویپ کی ہو آپ کے آرڈر بلوک کے بعد فیر ویلیو گیپ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا جو آرڈر بلوک ہے وہ صرف اور صرف آخری گرین کینڈل نہیں ریڈ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چارٹ پر بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جی بی پی یو ایس ڈی کا فیفٹین منٹس کا ٹائم فریم میں نے اس وقت اوپن کیا ہوا ہے آپ کے سامنے مجھے ابھی آپ لوگوں کے کوئیسٹنز وغیرہ دکھائی نہیں دے رہے میں اپنی بات کلیئر کرلوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا اگر کوئی کوئیسٹن ہے بھی تو شاید وہ آٹومیٹکلی آنسرڈ آپ کو ہو جائے آلریڈی ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک سٹرکچر تھا جو پرائس نے بریک کیا اکثر لوگ آپ میں سے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سٹرکچر بریک کیے بغیر بھی آرڈر بلوک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا یہ تو سب سے ایمپورٹنٹ بات تھی جو میرے ذہن سے ہی نکل گئی کہ آپ لوگوں کو بریک آف سٹرکچر کے بعد آرڈر بلوک ڈھونڈ رہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر یہ لو بریک ہوا تو بریک آف سٹرکچر ہو گیا بریک آف سٹرکچر ہوا تو یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑا سا مزید میں زوم ان کرتا ہوں یہاں پر آپ یہ دیکھیں ہم جنرلی کیا کریں گے اس گرین کینڈل کو ہم اپنا آرڈر بلوک بنا لیتے ہیں جب سٹرکچر ہمارا یہ والا بریک ہوا اور ہم اس گرین کینڈل کو آرڈر بلوک بنا لیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس گرین کینڈل نے تو پریویسلی کوئی لیکویڈیٹی سویپ ہی نہیں کی یار اس سے جو لیکویڈیٹی سویپ کرنا آرڈر بلوک کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد اس آرڈر بلوک کے میں فیر ویلیو گیپ ہونا چاہیے یہ گیپ تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے کوئی لیکویڈیٹی سویپ نہیں کی تو ہمارا آرڈر بلوک یہ گرین کینڈل کی بجائے یہ ریڈ کینڈل بنے گی یہ والی ریڈ کینڈل یہ جو ریڈ کینڈل ہے یہ ہمارا آرڈر بلوک بنے گا کیونکہ اس نے اس گرین کینڈل کی لیکویڈیٹی سویپ کی اور واپس اسی کی باڈی کے اندر آ کر کلوز ہو گئی یعنی اس کی جوریس ڈکشن کے اندر آ کر کلوز ہو گئی ہمارا آرڈر بلوک یہ کینڈل بنے گی جب بھی بنے گا ہم نے پرائز اور اس کے بعد ہمارا فیر ویلیو گیپ ہے کیا یہاں پر کوئی فیر ویلیو گیپ نہیں ہے اس ریڈ کینڈل کے بعد اگلی کینڈل نے یہاں سے بریک کرنے کے بعد اس کو میٹی گیٹ کر دیا تو لہٰذا یہ آرڈر بلوک ہمارا ایمپورٹنٹ آرڈر بلوک نہیں رہا اس کے بعد ہمارے پاس اس موو سے اوپر اوپر آرڈر بلوک ایمپورٹنٹ کون سا ہو سکتا ہے کون سی ایسی کینڈل ہے جس نے پریویس کینڈل کی لیکویڈیٹی سویپ کی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو کینڈل ہے نا یہ ریڈ کینڈل کیا اس ریڈ کینڈل نے اس پریویس کینڈل کی لیکویڈیٹی سویپ کی ہے اوپر گئی لیکویڈیٹی سویپ کی اور واپس ڈاؤن وڈ آ گئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ریڈ کینڈل ہے ہم اپنا آرڈر بلوک شفٹ کر کے نیکسٹ پاسیبل آرڈر بلوک تک لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ پاسیبل آرڈر بلوک بنتا ہے ہمارا یہ آرڈر بلوک یہ میں تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی باتیں کر رہا ہوں اگر میں ان باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں سے دور کروں کیونکہ اس سے تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ کنفیجن آ جائے گی ہم ابھی صرف اسی لائن تک رہتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکسٹ بریک آف سٹرکچر کیا ہوا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ بریک آف سٹرکچر جا کر کہاں پر ہوا یہاں پر ہوا یہ ہمارا بریک آف سٹرکچر ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں اس بریک آف سٹرکچر کے بعد جب پرائس نے یہ بریک آف سٹرکچر دیا ہمارا آرڈر بلوک آپ کے مطابق یہ گرین کینڈل ہونا چاہیے ایسا ہی ہے لیکن یہ گرین کینڈل جو ہے یہ ایکچول آرڈر بلوک نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی لیکوڈیٹی سویپ نہیں کی پریویسلی یہ ریڈ کینڈل دیکھیں اس نے آپ کو ڈیسیو کیا اس نے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں اس گرین کینڈل سے اوپر جا رہی ہوں لیکن انفیکٹ وہ اس گرین کینڈل سے اوپر نہیں گئی اور آپ کو دھوکہ دے کر آپ لوگوں کی لیکوڈیٹی سویپ کر کے واپس آپ لوگوں کی اس باڈی کینڈل کی باڈی کے اندر آکے کلوز ہو گئی تو یہ ہماری اصل یہ ہماری اصل جو ہے وہ آرڈر بلوک کینڈل بنتی ہے یہاں پر یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ کوئی گرین کینڈل ہوتی ہے ریڈ کینڈل ہو سکتی تھی اس کے بعد یہاں پر جب پرائز گھوم کے واپس آتی ہے تو آپ کو اسی کینڈل کے اندر سے وہ ایک سیلنگ ریزن دیتی ہے پھر آپ کا یہاں پر بریک اپ سٹرکچر ہوتا ہے اب آپ کی اب آپ کی جو نیکسٹ آرڈر بلوک کینڈل بنے گی اگر تو میں گرین کینڈل کو لیتا ہوں تو پھر تو وہ یہاں سے اور یہاں تک بنتی ہے جو کہ جنرلی آپ لوگ کرتے ہیں لیکن اس گرین کینڈل نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا پریویسلی بھی اب کینڈل اور آپ لوگوں کی لیکوڈیٹی سویپ کی آپ کو بائے میں بٹھا کے واپس سیل میں آ گئی تو یہ بیسیکلی آپ کا ایکچول آرڈر بلوک تھا یہ ریڈ کینڈل پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک آپ لوگوں کے سامنے یہ فیر ویلیو گیپ بھی تھا جب پرائز واپس گھوم کے ادھر آئی اگر میں اس گرین کینڈل کو بنا لیتا تو اس میں تو کوئی فیر ویلیو گیپ آیا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے اصل آرڈر بلوک ہی یہ تھا تو پرائز آپ کے آرڈر بلوک پر آئی آپ نے سٹاپ لاؤس اوپر رکھ کر جو بھی آپ کی ٹریڈنگ سٹریٹیجی کے مطابق آپ کی ٹیک پروفٹ ایریا بنتا تھا وہ آپ نے وہاں سے ٹیک پروفٹ لے لیا تو آرڈر بلوک کو صحیح سے فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے بھائیو بہنوں کہ آرڈر بلوک اس طرح کی کینڈل ہوتی ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو مومینٹم شفٹ کا اور مومینٹم کو شفٹ کر دے بیسی کلی وہ دھوکہ یہی دیتی ہے کہ ٹرینڈ آپ جا رہا ہے میں بھی آپ جانے کی کوشش کر رہی ہوں کینڈل یہی دھوکہ دیتی ہے لیکن واپس اندر گھوس جاتی ہے تو پریویس لیکویڈیٹی جو سویپ کر کے آرڈر بلوک بنتا ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک کوئیسچن ابھی آیا تھا کسی صاحب کا میں وہ دوبارہ فیس بک پہ جا کے دیکھتا ہوں ہممکنے کیوں ہمم مارکٹ آنے کے بعد کون سی کنفرمیشن شاہی ہو کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر آپ کا آرڈر بلوک صحیح سے نکالا ہوا ہے آرڈر بلوک ہمیشہ ہائی ٹائم فریم پہ نکالیں گے اور لوئر ٹائم فریم پہ جا کر آپ نے اپنی اینٹری لینی ہوتی ہے پروپر چوک اینڈ فلپ کے بات ٹھیک ہے کیونکہ آپ جو دیکھیں اصل ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ تو آپ ڈائریکشن آپ کے اس آرڈر بلوک کی صورت میں مارکٹ اوپر جا رہی ہے نا بھائی جب وہ اوپر جا رہی ہے اور آپ کاؤنٹر ٹرینڈ کی ٹریڈ لینے لگے ہیں تو آپ کو چوک اینڈ فلپ چاہیے پندرہ منٹ میں اگر آپ ایک ڈے ٹریڈر ہیں تو آپ کا ہائی ٹائم فریم جو ہے آرڈر بلوک یعنی سمارٹ منی ٹریڈنگ سٹرٹیجی کے لیے آپ کا ہائی ٹائم فریم پندرہ منٹ ہونا چاہیے اور جو اینٹری ٹائم فریم ہے وہ وان منٹ یا ٹو منٹ رکھا کریں آپ لوگ وان منٹ یا ٹو منٹ میں پندرہ منٹ میں پرائز آپ کے آرڈر بلوک پہ پہنچے آپ کے آرڈر بلوک زون پہ آئی اب وان منٹ یا ٹو منٹ میں چلے جائیں اور وہاں پہ چوک یا بریک اپ سٹریکچر دیکھیں کہ آپ کو یہ کنفرمیشن ملے کے پرائز جو ہے اب وہ مزید اوپر نہیں جائے گی آپ کا آرڈر بلوک کا سٹاپ لاؤس ہٹ نہیں کرے گی تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹریڈ اینٹری لینی چاہیے ایک اور بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ابھی کسی صاحب نے گلا بھی کیا کہ یار یہ آپ کیا بچوں والی باتیں بتا رہے ہیں تھوڑی سی کوئی ایڈوانس لیول کی بات بھی بتا دیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایڈوانس لیول کی بات بھی بتاتا ہوں دیکھیں جب آرڈر بلوک آپ کا بن رہا ہے ٹھیک ہے پرائز ایسے ایسے کر کے اوپر جاتی ہے اور ایونچولی آپ کا ہائی بریک کر کے ایک نیا ہائی لگا دیتی ہے ابھی تھوڑی دیر میں ازان ہو جائے گی تو ہم ازان کے لیے میں پانچ منٹ کے لیے خاموش ہوں گا جب تک ازان ہوتی رہے گی پھر ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے اب دیکھیں یہاں پر پرائز نے آپ کا ہائی بریک کر کے ایک نیا ہائی لگا دیا آپ کا ایک آرڈر بلوک ادھر ہوگا ایک آرڈر بلوک ادھر ہوگا ایک آرڈر بلوک ادھر ہوگا ایسی صورت میں آپ کا کون سا آرڈر بلوک سب سے زیادہ ویلیڈ ہوگا دیکھیں ایک بات بڑے اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی پرائز ایک نیا ہائیر ہائی بناتی ہے تو جو پہلا آرڈر بلوک ہوتا ہے وہ انڈیوسمنٹ ہوتا ہے جو پہلا آرڈر بلوک ہے وہ انڈیوسمنٹ ہے اس پہ کبھی بھی آپ نے اپنی بائے پلین نہیں کرنی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ آپ لوگوں کا سٹاپ لاؤس اس آرڈر بلوک پہ ہٹ ہوگا یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں جب بھی پرائز کبھی کوئی سٹرکچر بریک کر کے ایک نیا ہائی لگائے گی تو جو انٹرنل ہائیر لو ہوگا سب سے پہلا وہ آپ کی انڈیوسمنٹ ہوگا وہ سمارٹ منی ٹریپ ہوگا آپ نے اس سمارٹ منی ٹریپ والے آرڈر بلوک پہ جتنا مرضی فیر ویلیو گیپ مل رہا ہے جتنا مرضی اچھی انڈیوکیشن مل رہی ہے آپ نے اس کے اوپر بائے اس وقت تک نہیں کرنی جب تک کہ یہ پرائز اس کو لو کو بریک کر کے اس کی لیکویڈیٹی کو سویپ کر کے آپ کو کوئی لوڈ ٹائم فریم میں بائے ریزن دیتی ہے پھر تو آپ نے بائے کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی بائے ریزن اس نے لوڈ ٹائم فریم میں نہیں دی تو رائٹ چانسیز ہیں کہ پرائز یہ ڈسی این آرڈر بلوک تک جائے گی یہ جو اس کے بعد آنے والا آرڈر بلوک ہے مجورٹی آف دا ٹائم پرائز آپ کو یہاں سے جو ہے وہ بائے ریزن دے گی لیکن اگر یہ لوڈ بہت قریب قریب ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی کرتی ہے کہ پرائز ایکسٹریم آرڈر بلوک تک چلی جاتی ہے اس کو آخری آرڈر بلوک کو جو بلکل انڈ پہ ہوتا ہے اس کو ہم ایکسٹریم آرڈر بلوک کہتے ہیں تو یہ جو پہلا آرڈر بلوک ہے یہ ہمیشہ انٹرنل لوڈ ہوتا ہے یہ انڈیوسمنٹ ہوتا ہے آپ نے اس پر کبھی بھی اپنی بائے پلین نہیں کرنے موسیقی 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 موسیقا ازان ہو رہی تھی میں نے اس لئے ساؤنڈ آف کیا تھا کس نے پرشا حفظ گلریہ صاحب ازان ہو رہی تھی میں نے اس لئے ساؤنڈ آف کیا تھا آپ لوگوں کو میری یہ والی بات سمجھ آگئی ہے تو کانڈلی مجھے ریپلائے کریں جلدی سے کہ میں نے یہ کیا کہا ہے کہ جب کبھی پرائیس کوئی نیا آپ کا ہائر ہائر بناتی ہے تو جو انٹرنل اس پریویس ہائی سے اندر اندر جو انٹرنل لو سب سے پہلا ہوگا یہ آپ کی انڈیوسمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی اپنی لانگ انٹری پلان نہیں کرنی پرائیس اس لو کو بریک کرے گی ہی کرے گی ہر صورت اسے لو کو بریک کرے گی بریک کرے گی تو یہ کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ آپ کی لیکویڈیٹی سویپ کر کے دوسرے ڈسیئن آڈر بلاک تک نہ جائے اور یہیں سے آپ کو بائے دے دیں کیونکہ پرائیس کو یار یعنی سمارٹ منی کو بائے کرنے کے لیے یا سمارٹ منی کو سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں بھائی لیکویڈیٹی چاہیے اور جو نارمل ریٹیل ٹریڈر ہیں ان کو یہی پتا ہوتا ہے یہ ہمارا آڈر بلاک ہے وہ اس آڈر بلاک پہ یعنی ملینز آف بیچارے نارمل ٹریڈرز جو ہیں وہ جن کو صحیح سے کنسیپس کا نہیں پتا وہ یہاں پر اس آڈر بلاک پہ اپنی انٹریز پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اسی لیکویڈیٹی کو سمارٹ منی نے گراب کرنے اور گراب کرنے کے بعد انہوں نے اوپر چلے جانا ہے تو سمارٹ منی کو بھی کام کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ کا پیسہ تو اسی لیے جو بھی انٹرنل لو سب سے پہلا ہوگا وہ آپ کا سمارٹ منی ٹریپ ہوگا اس کے اوپر آپ نے پلان نہیں کرنا اگر پرائس یہاں سے بریک کر کے نیچے آتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی اس آڈر بلاک پر کوئی فیر ویلیو گیپ ہے اگر فیر ویلیو گیپ ہے اور یہ آڈر بلاک آل ریڈی پرائس نے ایسے ایسے کر کے میٹیگیٹ نہیں کر دیا ہوا تو پھر تو یہ ایک آپ کا فریش آڈر بلاک ہوگا ادر وائز آپ کا پھر یہ ایکسٹریم آڈر بلاک جو یہ والا ہے یہ ہی آپ کا آڈر بلاک ویلیڈ آڈر بلاک کنسیڈر کیا جائے گا پارے لانگ انٹری پوزیشن میں نے ٹائم دوستو بھائیو بہنو غلط سیلیکٹ کر لیا میں معذرہ چاہتا ہوں آج کی گلاس مجھے یہاں ختم کرنی پڑے گی آپ لوگوں کا کوئی آ بھی نہیں رہا ہے اور مجھے نماز بھی پڑھنی ہے نیکس ٹائم جب ہم کلاس کا ٹائم رکھیں گے وہ چار سے پانچ رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یا مجھے نماز کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تو بس بند کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے کوئیسٹن تھے وہ میں نے سارے میرا خیال ہے آل ریڈی کلیئر کر دی ہیں جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پر بھی ہوگی اور فیس بوک پر تو چلی رہی ہے تو پھر آپ کو بار بار دیکھنے پر جو میری باتیں ہیں وہ اچھے سے سمجھ آ جائیں گی کہ میں نے کیا سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے تو نیکس ٹائم میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گا کہ آپ لوگ کس ٹاپک کے اوپر لائیو کوئیسٹن آنسر سیشنز چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے پھر آپ لوگوں سے بات کر لیں گے سویل صاحب مجھے آپ کی بات نہیں سمجھا رہی سر پر اگر پرائز کنسولیڈیشن فیز میں ہے اور آپ اور اپ پر ہمارے پاس ایک آر بھی بلوک آرڈر بلوک شاید آپ کے رہنے ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کے سوال کو جو میں سمجھ سکا ہوں نا سویل سائب مجھے اچھے سے سمجھ تو نہیں آئی لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں اس کے میں چھوٹا سا جلدی سے آپ کو آنسر دیتا ہوں پھر نماز کے لیے لیٹ ہو رہی ہے سویل صاحب دیکھیں جب تک پرائز نے اپنا سٹرکچر بریک نہیں کیا آپ نے ہنٹری نہیں ڈھونڈنے آرڈر بلوک بنانا ہی نہیں سیمپل ایس ڈیاد پرائز کوئی نہ کوئی سٹرکچر بریک کرے آپ کا ہائی بریک کرے یا آپ کا لو بریک کرے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آرڈر بلوک رہنڈ ہے ایسا ریپلائی نہیں دے رہے میرے کوئیسٹن پڑھ نہیں ارحم ربانی ارحم ربانی نے کیا میسیج کیا تھا عویز قریشی صاحب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی نا تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور ہم اپنا کوئیسٹن دوبارہ ٹائپ کر دیں یار میں جلدی سے دیکھتا ہوں اگر کوئی چھوٹی سی بات ہے تو ابھی اس کو میں ریپلائی کر دوں گا اگر لمبی بات ہوگی تو پھر میں آرہا اس کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ڈاگ دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے نماز کے لئے لے ٹو ارحم کا کیا کوئیسٹن تھا کوئی بندہ مجھے بتا دے جلدی سے سی ویڈیو بندہ مجھے چلے مجھے اور ہم کا کوئیسٹن دوبارہ آنی رہا اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے جی ملتے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں گروپ میں پوچھ لوں گا کہ نیکسٹ ویڈیو یا نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ کس ٹوپک پر لینا چاہتے ہیں پھر اس ٹوپک پر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کو بلین کریں گے انشاءاللہ نماز لیڈنا ہو رہی ہوتی تو میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا اور لنبا کر لیتا نیکسٹ ویڈیو ہم چار سے پانچ رکھیں گے بلکہ سوا پانچ کر لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا لنبا سیشن کر لیں گے تاکہ آپ لوگ کے سب کی کوئیسٹنز کی آنسر ہم دے سکیں اللہ حافظ